موسیقی آپ کی رہنمائی کرتا ہوں اگر آپ کی بھی کوئی پرابلم ہے آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے آپ کی بھی کوئی پریشانی ہے آپ کو بھی کوئی رہنمائی چاہیے تو آپ بھی اس پروگرام میں لائف ٹیلی فون ایز وائد لے سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر اب آپ کو سکرینز کے اوپر دکھائی دے رہا ہے اس نمبر کے اوپر آپ فون کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کی کال مل جائے تو پلیز ٹی وی کی آواز آپ نے تھوڑی سی کم کر دینی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کے بیکراؤن میں ٹی وی کی آواز چل رہی ہوتی ہے تو ہم تک جو آوازیں پہنچتی ہیں آپ دونوں کی آوازیں پہنچتی ہیں آپ کے بیکراؤن میں ٹی وی کی اور اس وجہ سے آپ کی بات ہم کلیرلی نہیں سن پاتے ہیں تو پلیز میک شور کیا کریں کہ آپ ٹی وی کی آواز تھوڑی سی کم کر دیں جب آپ کی کال مل جائے کب سارے کالرز لائنز کے اوپر ہیں دیکھیں ہمارے حج کے پہلے کالرز کونے جی فرمائیے جی السلام علیکم والیکم السلام ملک صاحب مجھے ایک کوئیسن پوچھنا تھا آپ سے مجھے دو ہزار تیرہ میں ہم نے دو ہزار بارہ میں ہم نے اپنا ویزا پلائی کیا تھا بچوں کی بیس پہ سیونیئرز کی بیس پہ تو تب ہمیں ڈشکریشن ملی تھی ٹری یرز کی پھر ٹو تھاؤزن سیسٹین میں ہم نے کیا تو ابھی اگلے سال کے چوتھے مہینے میں واقعہ سینڈیفنٹ کے لیے بیجنا ہے ٹھیک ہے دو بچے ہیدھے پیدا ہوئے ایک کی عمر گیارہ سال ہے اور ایک کی آٹھ سال ہے ٹھیک ہے تو کچھ تو کہتے ہیں کہ ابھی ان کا پاسپورٹ وغیرہ آپ نہیں بنوا سکتے ہیں ایک تو یہ بتا دیں کہ ہم ان کے انڈیفنٹ کے بعد فورم ان کا پوٹش بنوا سکتے ہیں اور دوسرا کچھ زیادہ کہتے ہیں کہ لائفن بائی یوکے ہم کو کرنا پڑے تو کہ دونوں بچے یوکے میں پیدا ہوئے ہیں دو بچے یوکے میں ہاں جی پیدا ہوئے ہیں تو ان کی کتنی کتنی ہیں جہاں دونوں کی ایک یارہ سال کا ہے اور ایک بچہ جو ہے آٹھ سال کا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکر ہے پہلی بات یہ کہ جو بچہ یہاں پہ گیارہ سال کا ہے اس کی تو آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خود یا کسی وکیل کے تھو اس کی نیشنلٹی کے اپلائی کر دیں چونکہ ایسا قانون ہے کہ اگر کوئی بچہ یوکے میں پیدا ہو جائے اور دس سال پورے کر لے یوکے میں لیگر آل ایلیگر تو وہ بریٹش نیشنلٹی کے لیے کوالیفائی کر لیتا ہے تو آپ جتنا جلدی ہو سکے جو بچہ گیارہ سال کا ہے اور یوکے میں پیدا ہوا تھا تو اس کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر دیں دوسری بات یہ کہ جو ہی آپ کو چھ سال پورے ہو جائیں تو اسے ایک مینہ پہلے آپ انڈیفنسٹے کے لیے اپلائی کر سکیں گی اگر آپ سیمڈے بھی جانا چاہیں پریمیم سورویس پہ تو آپ سیمڈے بھی جا کے پریمیم سورویس پہ لے سکیں گی انڈیفنسٹے تیسری بات یہ کہ آپ کو انگلیش ٹیسٹ لائف انڈیفنیوئرکیہ ٹیسٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں آپ اس کے بغیر انڈیفنسٹے لے سکتی ہیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کال کے طرف یہ فرمائیے سلام علیکم ملک صاحب علیکم سلام سر میں یورپین نیشنلٹ ہوں جی تو مجھے یہاں تو کوئی پینتیس تیس سال سے اوپر ہو گئے میں جب یورپ میں رہتا تھا میرے پاس ریزیڈنٹ پرمنٹ ہے ٹھیک ہے پرمنٹ ٹھیک ہے میں نیشنلٹ ہی اپلائی کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک پرابلم ہے تھوڑا سا پوچھنا سا آپ سے میں جب یورپ میں رہتا تھا تو ابھی مجھے نیشنلٹ ہی وہاں کے نہیں ملی تھی تو مجھے کام کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا تھا تو کوئی تیس سال پہلے تو پھر انہوں نے مجھے کوئی پچاس ساٹھ کنٹے کا سزا دی تھی کام کرنے کا اور جنمانہ کیا تھا لیکن اس کے کوئی چھ سات سال بعد مجھے انہوں نے نیشنلٹی دی پھر میں یہاں آ گیا یہاں بھی مجھے بیس سال ہو گئے تو کیا میں وہ اپلائی کر سکتا ہوں یا یہ ایک پوچھنا تھا دوسرا یہ کہ میں اگر اپلائی کر سکتا ہوں تو کیا وہ فارم میں مجھے منشن کرنا پڑے گا جی آپ کی کال کا شکریہ پہلی بات یہاں آپ نیشنلٹی کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں دوسرا اس کو پینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ بہت ہی پرانی چیز ہے تو عام طور پر جب آپ نیشنلٹی کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو آپ سے پچھلے پانچ سال یا دس سال کا یوکے کا حساب پوچھتے ہیں تو اسے پہلی چیز ہی پوچھتے ہیں نہیں وہ اب اس میں آتا ہے تو اس کو ڈیکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ کافی پرانا مسئلہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نیشنلٹی کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو انگلیس ٹیس اور لائفی نیوکے ٹیس پاس کرنا پڑے گا تو اپلائی کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا چونکہ ایک دفعہ اگر یوکے یورپ سے نکل گیا تو پھر جس حالات پہ آپ سمجھیں جس رخ پہ حالات جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم میں جو یورپین سٹیزن یوکے میں سیٹل بھی ہیں ان کے بھی شاید بینیفیٹس یا پینشنوارہ بند کر دیں گے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اسلام علیکم ملک صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ میری شادی کو تین چار سال ہو گئے ہیں شادی ریجسٹر بھی اور سارا کچھ نکاہ بھی ہو چکا ہے لیکن میں نے بچے نہیں ہیں اور میں نے میری آرل ہیرنگ ابھی سکس آف جون کو اور اگر میری آرل ہیرنگ ہتم ہو جاتی ہے تو کیا میں آگے کچھ کر سکتا ہوں اور آرل ہیرنگ میں جاؤں تو مجھے پکڑ تو نہیں لیں گے تو آپ جب شادی کی اس وقت آپ لیگل نہیں تھے اس وقت میرا ویزا تھا لیکن پیچھے گئے کرٹیل ہو چکا تھا لیکن میں اٹھانہ زہ چیسو کی شادی بھی پوری نہیں کر رہے ہیں کہ کر رہے ہیں نہیں نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی گال کا شکریہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ امیویگرشن رول میں تو آپ آتے نہیں ہیں چونکہ آپ اٹھانہ زہ چیسو کی شادی بھی پوری نہیں کر رہے ہیں اور آپ نے جب اپلیکیشن کی شادی کی تو آپ کا ویزا نہیں تھا تو اس وجہ سے آپ کا ہوم آفز کی ڈسکیشن پہ ہے اور جج کی ڈسکیشن پہ ہے تو ہیرنگ سیت آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا کسی اچھے وکیل کو ساتھ رہے جائیں وہ آپ کو کیس جج کو بتائے گا اب جج تک ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ آپ ہیومر آئیٹس میں آتے ہیں تو وہ ہیومر آئیٹس کی کانون کے طرح آپ کو ہاں کر سکتا ہے تو اگر وہ ہاں کر دیتا ہے تو اچھی بات ہے اگر کسی وجہ سے نہ کر سکتا ہے نہ کر دیتا ہے تو پھر آپ اپر ٹریبلوں میں یا ہائی کورٹ میں جا سکیں گے لیکن آپ کا وہی کہ ڈسکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے جہاں آپ کانونی ریکوائیمنٹس پوری کرتے ہیں وہاں تو آپ کو ہر عالت میں سٹی مل جاتا ہے لیکن جہاں پہ آپ کانونی ریکوائیمنٹس پوری نہ کر رہے ہوں تو وہاں پھر ڈسکیشن پہ آتا ہے ہوم آفز سالوں نے اپنی ڈسکیشن آپ کے حق میں ایکسرسائز نہیں کیا تو آپ جائے دیکھیں کیا کہتا ہے تو بہرحال اچھے حقیل کو لے کر کورٹ میں جائیں وہاں سے پکڑے جانے کے کوئی چانسز نہیں ہے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کالر کے طرف یہ فرمائیے سلام علیکم مرحب صاحب مرحب صاحب میری ایک وائک نے کون کیتا ہے تو ایک پلیس تھوڑا جائے کنفیوز جانے وہ داثر ہو جی جی تسی کیا ہے کہ جیڑا بچہ اتھائی دو ایک یارہ سال دائے تو ایک جیڑا نا آٹھ سال دائے ٹھیک ہے ساڑے سارے ہیں کو لے دسکرشن لیوے جی ٹھیک ہے تو وہ دو واستہ تسی کیا ہے کہ برشت سے نیشنلٹی تسی پلائی کر سکتے جنہی جلدی ہو سکتا ہے جیڑا یارہ سال دائے تو بھی کار لگو جی ہاں تو بچے باقی اتھائی پاکستان تو آئی سامنے ٹھیک ہے جی میں سمجھ گیا تاڑی کال دا شکریہ تاڑی کال دا شکریہ جیڑا بچہ یوکے دے پیدا ہویا تاڑی تو گلتی ہوگی اس تو ایک سال پہلی جدو وہ دس سال پورے کر لیتے سن تاڑو نیشنلٹی دے واستی اپلیکیشن کر دینی چاہیے نہیں سی چونکہ ہنوی اپلائی کرو یہ تاڑو سستہ پے گا نیکس یہ جدو اپلائی کرو گے پھر اس دی لوڈ نہیں پے گی چونکہ ہنوی تسی فی پے کر جاؤ گے نیشنلٹی دے اس دا مسئلہ حال ہو جائے گا آئندہ اس دی فی وی نہیں پے کرنا پے گی تو جتنا جلدی ہو سکے اس دی نیشنلٹی اپلائی کر دیو کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدر کون ہے جی فرمائیے السلام علیکم علیکم سلام میں نے بھی آپ کو فون دیا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ آٹھ جون کو میری جی آر کی اورل ہیرنگ ہے جی آر میں نے جمع کروایا تھا لیکن انیگریشن والوں نے میرے خلاف پیپر نہیں تھے جمع کروا کہ میرا تین مہینے سے لیٹ ہو گیا تھا تو انہوں نے ٹوٹلی ان فاؤنڈڈ کلیر لیٹ فاؤنڈڈ کر کے واپس پیج دیا تھا اور بولا تھا کہ نو اپریل کے بعد نو دن کے بعد آپ اورل ہیرنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ابھی میری اورل ہیرنگ ہے خائی کوٹ میں تو کیا مطلب اس میں کوئی چانس ہوتی ہیں جی کس چیز کے چانس مطلب اس کا کیا وہ ریزلٹ ہوں گی مطلب ہاں ہو سکتا ہے یا نہ کیونکہ جی آپ کی کالکہ شکریہ پہلی بات یہ کہ آپ ہیرنگ کے لیے جائیں دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن زیادہ چانس مجھے نہیں لگ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ ہیں جس کے پاس سٹین نہیں ہے ایک طرف ایک برٹش نیشنل آدمی ہے اب برٹش نیشنل آدمی سے گورمنٹ ریکوائر کرتی ہے کہ تمہاری بیوی کو یا تمہیں تب بیوی کو سٹین دے گئے کہ تمہاری اٹھانہ در چھے سو انکم ہے ایک طرف آپ کی وائف ہیں جو کہ برٹش ہیں لیکن کام نہیں کر رہی ہیں تو آپ اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اس کے بغیر پرمیشن مل جائے تو یہ تو آپ سمجھیں کہ یہ جج کے ذہن میں بھی آئے گا کہ برٹش نیشنل تو ہم ریکوائر کرتے ہیں کہ جو اٹھانہ در چھے سو کمائیں پھر اپنی بیوی کو بلائیں تو یہ آدمی اوور سٹین ہے تو اس کی بیوی کام بھی نہیں کر رہی ہے تو یہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں سٹین دیا جائے تو اس وجہ سے آپ کے چانسز زیادہ نہیں ہیں تو اگر آپ کی میسیز اٹھانہ دار چھے سو کمائتی آپ اپنے کنٹری میں جائیں وہاں سے واپس آئیں یہ اس کا پراپر طریقہ بنتا ہے لیکن کوٹ میں چلے جائیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالر کے طرف یہ فرمائیے سلام علیکم سلام سلام پورس فیزا کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے مجھے تین مہینے ہو گئے ہیں اپلائی کیا ابھی تک جواب نہیں آیا آپ نے کہاں سے اپلائی کیا تھا ادھر سے یوکے سے آپ نے خود اپنے لیے اپلائی کیا ہے نہیں میں نے اپنی وائف کے لیے آپ کی وائف کہاں پہ ہے پاکستان تو آپ اٹھانہ در چیزوں کی شرط پوری کیا ہے جی تو آپ نے پریمیم سرورس پہ اپلائی کیا تھا نہیں اس سے نہیں کیا ٹھیک ہے جی آپ کے کال کر شکریہ اصل میں دونوں آپ کے لیے موجود تھے ایک تھا پریمیم سرورس سے جانے کا جس میں کہ ایک ہفتے میں ویزا ملتا تو ایک تھا کہ جب ہم افسروں کے پاس ٹائم ہوگا یا آپ کی باری آئے گی تو آپ نے خود کم پیسے دے کر چوز کیا ہے کہ جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا اس وقت میرا کیس کنسیڈر کریں اس وجہ سے پھر انہوں نے وہ دوسرے کیس میں لٹکا دیا تو زیادہ بہتر اس کا یہ ہی تھا کہ آپ پریمیم سرورس پہ جاتے ہیں اگر آپ کو جلدی ویزا چاہیے تھا تو برحال اب تک اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے تھا تو کسی وجہ سے اگر نہیں آیا تو آپ ان کو فون کر سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں ان سے پتہ کر سکتے ہیں کہ اس میں ڈیلے کیوں ہو رہی ہے اور کتنی دے لگے گی اس آفز کو کنٹریکٹ کر لیں وہ آپ کو بتا دیں گے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کال راپ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے ہلو جی گوڈیونیگ مسٹر ملک جی گوڈیونیگ مسٹر ملک میں پوشنا سکا جی دس آتھا بچے ہیں نال میں نو پانس سال ہونے سپٹم بچ تے ہسوینڈو ٹویر ہو گیا ٹھیک تے اوہی سپٹم بچے ہونے تے اپنا تے ہو گیا سی ریفیوز تے پھر اپا نو بی اپ رہنو ولانٹیر ریٹان سکیم آلے ہیں لیٹ رہی ہون پندرہ پرہنو آئیا تے ہون اپنے بکیلے پندرہ میں اینو آئیا اپنے بکیلے ستارہ میں اینو جوڈیشیل ریفیو لائیا تے او سا نو چٹھی بھی آئیا ایک سو چرنجا پونڈو نی کیش پی فیس پی پی کی پییا تے ہون سا نو جتاں کوئی خطرہ تے نہیں تہنو کتنا عرصہ ہو گیا بچے دینال بچے دینال سا نو پانس سال ہونے ساتھ سپٹمبر ٹھیک ہے جی تاڑی کال دا شکیہ جدو تک تاڑا ہائی کورٹ دے ویچ کیس چل رہا ہے تے تدو تک تانو کوئی پرابلم نہیں ہوئی گی جدو بچے دینال تانو ساتھ سال ہو جانگے پھر تانو گارنٹی ہے کہ تاڑا یہ سٹے ہو جائے گا کافی زیادہ چانس ہیں تاڑا سٹے ہو جائے گا تو زیادہ بہتر ہے کہ اپنے کیس چلا رکھو اگے جدو تک ہائی کورٹ ہی چلے گا یا کہ کورٹ ہف اپیل دے ویچ چلے گا تدو تک تانو کوئی پرابلم نہیں ہوئی گی تو جدو ختم ہو جائے گا پھر تانو پرابلم ہو سکتی ہے لیکن اسے واقعے تو اسے فیلال چلا رکھو کال دا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال دا شکریہ نے جی فرمائیے ہلو ساسسریکل ملک صاحب جی ساسسریکل ملک صاحب میں دو سوال پرشنے ہیں جی جی اچھا جدو اسی کیس لانایا ٹھیک ہے تانو ایڈی ایڈی چاہی دیا جدا پاسپورٹ لگ دیا تکیس چیز دا کیس لانا چاہتے ہو اسی فیملی طور پر لانے جانے میں بچے سال ہو گیا پورے ہو گیا ہاں جی پورے ہو گیا تانو پاسپورٹ ہے پاسپورٹ ہے گے پار وہ نیو نہیں ہوئی ٹھیک ہے جی لیڈ لنگی ہے ٹھیک ہے جی تانو کال دا شکریہ اس سے چھے ہم آف سے لے آج کل تانو پاسپورٹ مانگ دینے تہ تو اسی ٹرائ کرو پاسپورٹ انجین ہائی کمیشن لے کے انہیں تو رنیو کروانے دی ٹرائ کرو کہ تانو رنیو کر کے دے دیں اگر کسے وجہ تانو رنیو نہیں کر کے دے دیں دیں پھر تسے اس طرح اپلائی کرو تیش ahíد ہو مسئلہ تانو چھتھی پیجن گے کہیں کہ جی پاسپورٹ اسی رنیو کروا کے یا والیڈ کروا کے لیا ہو وچھتھی لے کے پھر ہائی کمیشن جانا ہو پھر تانو چانسل جانا آنے کہ تانوہ رینیو کروا کے دے دیں گے لیکن ویسے عام طور پر بھی تسی اگر پاسپورٹ لے جاؤ تانوہ رینیو کر کے دے دیں گے کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدہ کو نے جی فرمائیے سلام علیکم مجھے پچھا تھا کہ ہمیں یہاں پر جن میں پانچ سال ہو جائیں گے لیکن ہمارے پاس نہ ہفرڈ کے پاس میرے پاس کچھ بھی نہیں لوگ یورپین ہے تو ہمارا اگر میبی پیدا ہو یا اکٹوبر میں تو اس کو یہاں کی نیشنلٹی ملے گی یا ہماری کنٹری کی ملے گی جی آپ کی کالکہ شکریہ نہیں اس کو اپنے کنٹری نیشنلٹی ملے گی یوکے کی نہیں ملے گی بہت پہلے ایک ایسا قانون ہوتا تھا پھر انہیں کافی پہلے ختم کر دیا تھا تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ایک دفعہ یوکے یورپ سے نکل گیا پھر آپ کے لیے پرابلم کھڑی ہو جائے گی تو کام کر کے ریزنٹ پرمٹ یہاں پہ لے لیں تو وہ اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کا جو فیوچر ہے وہ یہاں پہ سکیور ہوگا اگر آپ کے پاس ریزنٹ پرمٹ نہیں ہے یا کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے پرابلم کھڑی ہو جائے گی کالکہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے میں دو سوار پوچھنے تھے کہ میں جد اپنے ملے داستہ آزدہ ہو گیا تے انہوں میں اپنے پیپ پر پائے یا اپنے ریزنٹ دے نہیں پہلی بھیگ پائے سے کہ انہوں کے نگ ڈائم ڈکھو گا تے دو جہاں میرے جی دو سانو بیجا ملے فیمری تائیو پہ بیجا ساتھا آگیا ہے پر انہوں نے پاسپورٹ نہیں ساتھے پہ جے تب بیجا کتنو آیا تھا نا بیجا آیا انہوں میں مینہ ہو گیا ٹھیک ہے جی تاری کال دے شکریہ پہلی گلے کے بچے تھا چنگی گل کیتی ہے نیشنلٹی اپلائی کیتی ہے تا دو تین مینہ دے ویچ اسی نیشنلٹی آ جائے گی دو جی گلے کرو کہ ہم آفستانو چٹھی لکھے پیجو انہوں کہ جی ساڑے پاسپورٹ واپس نہیں ہے انہوں پاسپورٹ فلان ڈیٹنو تانو پیجے سن تو اوہ پروف لاکے انہوں کی پیج دیو تا پاسپورٹ واپس لے لیو جیدو تاڑے پاسپورٹ آ جانگے انہوں نے پا تسی رینیو کروا کے کول رکھ لینا بچے دی نیشنلٹی تین ایک مینے لگ جانگے کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدہ کو انہوں نے یہ فرمائی ہے سلام علیکم سلام سر یہ جو ابھی آپ بتا رہے تھے یورپین نیشنل اگر کوئی یہاں پہ ہے اس کے یعنی دس بارہ سال ہو گئے انہوں نے کوئی چیز بھی یعنی نہ لی تھی بس کام کر رہے ہیں انہوں نے ریزڈنس رہ رہے ہیں تو پرمنٹ ریزڈنس لینے کے لیے ان کو انگلیش کی کوئی ٹیسٹ بھی پاس کرنے پڑیں گے یا ایسی اپلائی کر سکتے ہیں جی آپ کی کالدہ شکریہ نے انگلیش ٹیسٹ کی ضرورت نہیں لیکن ان کے لیے شرطی ہے کہ جسے اپلائی کریں اس سے پچھلے پانچ سالوں کے دوران انہوں نے فل ٹائم کام کیا اور پانچ پی سکسٹی موجود ہوں اگر ان کے پاس پچھلے پانچ پی سکسٹی موجود ہیں تو اپنا ریزڈنس پرمنٹ یہاں پہ لے سکتے ہیں تو پرمنٹ ریزڈنس پرمنٹ اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ نہیں لے سکیں گے اس کے لیے کام کرنا ضروری ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدر کو انہیں دیئے فرمائیے ہلو سلام علیکم ملک صاحب میں اپنا بریٹش پاسپورٹ بچیاں نے اپلائی کیسا تھی پاکستان تھی ٹھیک ہے انٹرویو ہو گیا ساتھ وقت ہو گیا ٹھیک ابھی تک کوئی جواب سوال نہیں آیا ان کا کال کی تھی ان کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کا جو ہے ہاں کیس اس بندے کے پاس سولڈ ہے تو اپلائی کب کیا تھا اپنے پاسپورٹ کے لیے میں دو مینے ہو گیا پاکستان سے کیا تھا ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ ہے اس میں کافی لمبات پروسیجر ہے اتنی جلدی وہ نہیں دیتے ہیں بعض قصد اس میں سال سال لگ جاتا ہے اتنی جلدی نہیں دیتے ہیں تو اس میں ایونچلی یہ یوگا مجھے لگتا ہے آپ کا ڈی این اے یہاں کروائیں گے جس میں اور تھوڑی زیادہ دل لگ جائے گی تو اس کے بعد وہ پاسپورٹ ایشو کرتے ہیں لیکن اس میں کافی دل لگ جاتی دو مینے میں نہیں ہوتا ہے بعض میں تو ایک ایک سال میں نے دیکھا اس میں لگ جاتا ہے تو بارا دیکھیں کیا ڈیسیشن کرتے ہیں زیادہ چانسز یہی ہیں کہ وہ ڈی این اے کروائیں گے آپ کا تو اس کے بعد پاسپورٹ ایشو کریں گے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے بھی اس کے ساتھ ریزیڈنس پرمیٹ کے لئے اپلای کیا تھا تو انہوں نے دنائی کر دیا تھا کیونکہ میرے 외یس نے بھی جوب چینج کی تھی تو جو نیو جوب کے لیے میں نے امپلاییمٹ پرمیٹ اور باقی کی ڈیٹیلز دی تھی باتے ہے جب انہوں نے مجرد میں ڈینائیatique کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ آصل میں وہ جو فیصلہ تھا اس کے خلاف اپیل کے کوئی گراؤنڈ نہیں بنتے تھے چونکہ اگر آپ ویٹ بھی کریں گے سال سال کے بعد آپ کی ہیرنگ ڈیٹ آئی گی اس میں جائج نے نہ ہی کر دینا ہے چونکہ جائج نے تو قانون کو فالو کرنا ہے تو آپ کی میسیز مجھے لگ رہا ہے کام نہیں کر رہی تھی اس میں حل یہی ہے کہ آپ اپنا کیس ویڈراغ کر لیں اور جو اپیل ہے وہ ویڈراغ کر کے فریش اپلیکیشن کر دیں تو اگر آپ کی میسیز واقعی جنون جاب کر رہی ہیں تو پھر چانسزیں کہ آپ کو ریزنٹ پرمیٹ ملیا گا اپیل ویڈراغ کر کے آپ نیو اپلیکیشن کر دیں وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالرک طرف جی فرمائیے السلام علیکم ڈاکس صاحب علیکم سلام کالرک صاحب خیریت ہے سب اچھل میں میں یہاں پہ سٹوڈنٹ ہوں میرے دس سال پورے ہونے ہیں ابھی اکتوبر میں میرے ساتھ فیملی بھی ہیں تقریباً فائف ان ہاف ایئر سے یہ پوچھنا تھا کہ میری وائف کو کوئی ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت ہوگی اور ان کے لئے میں کون سا ویزے اپلائی کروں گا مجھے تو انڈیفینٹ انشاءاللہ یہ نہیں اکتوبر میں میں اپلائی کروں گا بچوں کو کتنا عرصہ ہو گیا بچوں کو فائف ان ہاف ایئر ہو گئے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کس طرح کے ویزے پہ ہیں دوہزار بارہ میں تو آپ دیپینڈنٹ ہیں یا وہ دیپینڈنٹ ہیں وہ آپ کی دیپینڈنٹ ہیں وہ میرے دیپینڈنٹ میرے انٹرپنیور ویزا تھا تو میرے ایکسنشن نہیں آئے گا میرے دس سال پورے ہو جائیں گے سٹوڈنٹ بیس پہ تو میں آئے الائے رپلائن کروں گا ابھی آپ کو کون سا ویزا ہے میرے پاس انٹرپنیور ویزا ہے جی تو یہ آپ کو کب ایشو ہوا تھا یہ تو دوہزار چودہ میں ایشو ہے لیکن اصل میں ابھی سٹل ہمارے پاس دوہزار اٹھارہ جنوری تک ویزا ہوگا اور میرے دس سال پورے ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی آپ کی گال کو شکریہ پہلی بات یہ کہ اپنی وائف کو کہیں کہ وہ اے وان یا اے ٹو ایگزام وہ پاس کر کے رکھیں اس کے آپ کو بعد میں ضرور پڑے گے وہ ٹیسٹ اپ ہی پاس کر لیں وہ بہتر رہے گا پہلی بات دوسری بات یہ کہ جب آپ ٹین یئرز کی بیس پہ جائیں گے تو ٹین یئرز کی انہوں نے صرف آپ کی ریزیڈنسی دیکھنی ہوتی ہے لیکن امیگیشن ہے آج کا ریزیڈنسی کے علاوہ جو آپ کے پاس کرنٹ ویزا ہے اس کے اوپر بھی جائیں گے وہ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی جو لینڈنگ ریکوائرمنٹسی لینڈنگ کنڈیشن سی کیا آپ نے وہ فلفل کی ہیں یا نہیں کی ہیں وہ جو فیفٹی تھوزنڈ آپ نے انویسٹ کی ہے دو آدمی کو ملازمت دی ہے یعنی وہ بزنس کیسا چال رہا ہے اب اس کو بھی یہ ضرور کھول کر دیکھیں گے چونکہ آج کے لئے ان کی پریکٹس یہی ہے کہ اس کو ضرور دیکھیں گے میک شور کریں کہ وہاں سے کہیں آپ مارنا کھا جائیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کو انہیں جی فرمائیے السلام علیکم علیکم سلام میں نے بھی پوچھا جاتا ہے ایو نیشنل کے لیے انہوں نے اپنا بزنس ہے ان کے پاس ریکارڈ سارا ہے ہر سال ان کا جمع ہوتا ہے وہ شاپ ہے اپنی تو اپنے بزنس کے ساتھ جو آپ کے رأس میں جوب کے پیپر ہونا چاہیے ہیں تو اپنا بزنس بھی دکھا سکتے ہیں پانچ سال کا پچھلے پانچ سال کا پرمنٹ ریزیڈنس کاٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جی آپ کی کال کے شکریہ ہاں اگر ان کی جو نیٹ انکم ہے جو نیٹ پرافٹ ہے وہ اتنا ہے کہ جتنا عام آدمی کی فول ٹائم ایمپلائیمنٹ کے برابر ہوتا ہے تو ہم بلکل اس کی بیس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ مجھے پانچ سال پورے ہو گئے یہ میرا پرافٹ اینڈلاس اکاونٹ ہے پچھلے پانچ سال کے ٹیکس کے پیپر دکھا کر تو انڈیفن سٹیل ہے سکتے ہیں لیکن اس میں شرطی ہے کہ وہ فول ٹائم کام کر رہے ہیں یا ان کی انکم اتنی ہو جتنے کہ عام ترپر فول ٹائم جو عام ورکر ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے اتنی ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کو نے یہ فرمائی ہے کالر اسلام علیکم جی علیکم سلام یہ کامرہ رات کر رہا ہوں جی برنگم سے میں دو کوئیسیں ہیں جی پہلا کوئیس تو یہ ہے کہ میرے میری میسیس کا جس پانچ ریزا و ایکسٹینشن کی جو ہے اس کے لیے آئیس چلے گا اے لیول بی لیول جو آئے ایکسے ہے وہاں چلے گئے پہلا پاکستینشن کے کی ذات نبارہ چلے گئے ہی الیfal ایکسپائر ہو گیا ہے میں سمجھ گیا اور یہی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میں نے م�سیس کو بلائی بتا تو میں نے ڈی nya مردہ شکریہ میں مردہ دن دونتی سازن ان کر رہا ہوں کہ میں بینیفیس ہاؤسی بینیفیس سپلائی کر سکتا ہوں لیکن میں ایک لازل سے بات کی چیز میں کہ جیگر آپ کنڈیشن پوری کر رہے ہیں آپ مردہ دن ایٹین سازن سازن ان کر رہے ہیں تو آپ پلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کمتاب سے لے سکتے ہیں جی آپ کی کال کا شکریہ میں سمجھ گیا آپ کی کال کا شکریہ پہلی بات یہ کہ آپ کی میسز کو ایٹو ٹیس پاس کرنا پڑے گا آئیٹس بھی کر سکتی ہیں لیکن آئیٹس مہنگا ہے اور ڈیفیکلٹ ہے تو ایٹو کا ٹیسٹ ایزی ہوگا وہ پاس کر لیں تو وہ آپ کو چل جائے گا دوسری بات جس آدمی کے اٹھانہ دار چھے سو یا بائیس دار انکم ہوتی ہے اس کو ہاؤسنگ بینیفیٹس نہیں ملتے ہیں آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے پہلی بات وہ دیں گے نہیں اور دوسری بات کہ جو آدمی پبلک فنڈز کے اوپر ہو تو آپ کی اپلیکیشن میسز کا ویزا نہیں آگے ہو سکے گا تو ہاؤسنگ بینیفیٹس پبلک فنڈز کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال رکونے جی فرمائیے جی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کال راپ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال رکونے پلیز جب آپ کی کال مل جائے تو ٹی وی کے آباز آپ نے تھوڑی سی کم کر دیا کریں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال رکونے جی فرمائیے جی اب بات کریں سلام علیکم سلام مدرد میں میں کیس لیاں پرائیہ میڑے کی بچے کیس لیاں مارے کو پسکوٹ ٹاکٹی کار نہیں تھا ٹھیک ہے میں کیس لیاں سیتھر کی طرفی وکیلہ کو گیاں اس کیس لیاں مڑا پرائیہ میڑے کی فنگر فرنٹ رہی کی ٹھیک ہے سارے پیجی تٹھے اس فنگر فرنٹ انتظار کار پرائیہ میڑے پرائیہ میڑے جوال دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ مارے کار نکھا بچہ ہے ٹھیک ہے وہ اس نے ہمیں فیملی کریرے تھے پلائی کرنی تھی وہ اس نے تھوڑا ہوتا میکیس جائیس ہے تو میرے پانی ہے تسکل کے برٹیش پاسپورٹ ہے نہیں برٹیش نہیں تھا میرے پر کوئی پاسپورٹ نہیں تھا میں تھا اچھی ہی انگلینڈوی شادی کی تھی پہلا بچہ ہے پھر دوسرا بچہ ہے پہلے بچے تھوڑکیس لیا ٹھیک ہے تنوازن سٹے نہیں ملیا سٹے نہیں ملیا ٹھیک ہے 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 اس دنے بھی تھی چار پانچ مینے لگ جاندے ہیں اگر اپلیکیشن پائی ہے تو ہیومرائیٹس دی اپلیکیشن ہوئی گی اے پھر ہم آفلے کنسیڈر کر کے تیس طرح فیصلہ کرنگے تقریباً پانچ چھ مینے سٹے لگ جاندے ہیں تگر تین مینے ہوگے ہیں تیس طرح مطلب ہے تین چار مینے سٹے چھوڑ لگ جانگے تو اسی جس ویٹ کرو دیکھو کہ فیصلہ ہوندہ ہے کالدر شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدر کو نے جی فرمائیے ہلو جی ہلو السلام علیکم جی علیکم السلام ملک صاحب آپ سے کوئیشن کرنا تھا میرا نیپیو ہے یہاں پر پچھلے سولہ سال سے ٹھیک ہے مگر اس کا کبھی کوئی فنگر پرنٹس نہیں ہوئے کبھی اس کو پولیس نے نہیں پکرا تو اس کو کوئی چانس ہے کہ اس کو کوئی دیکشنری بھی مل جائے گی جی آپ کی کال کا شکریہ پہلی بات یہ اس نے غلطی کی اگر تو وہ سولان سال سے ہے تو اس نے بہت پہلے اپلائی کیا ہوتا اس کا سٹے ہو گیا ہوتا چونکہ وہ لوگ جنہوں نے 2006 سے پہلے یعنی دس سال پہلے جنہوں نے اپلیکیشن کی تھی انہوں سب کو یہاں رہنے کی پرمیشن مل گئی تھی اگر وہ 6 سے دائرہ پہلے آیا ہوگا کہیں 2000 میں آیا ہوگا اگر اس نے 6 تک اپلائی کیا ہوتا تو اس کا بہت پہلے پرمیشن مل گئی ہوتی لیکن اب اگر اپلائی کرے تو کر سکتا ہے لیکن اس میں کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کو دیفینیٹلی سٹے ملے گا ہاں البتہ اگر وہ 20 سال پورے کر لے اور 20 سال کا اس کے پاس سالڈ پروف ہو یوکے میں رہنے کا تو پھر ایک 20 سال کا قانون ہے تو اب دیکھیں 24 سال تک گورنمنٹ اس کو یہاں رہنے دیتی ایری یا نہیں رہنے دیتی بارہل اگر کیس کو اپلائی کرنا جائے تو کر سکتا ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالرکوں نے یہ فرمائیے اسلام علیکم صاحب میں جاب کرتا ہوں اور میں پارٹ میں وہاں پہ جاب کرتا ہوں 18600 کی رقم پوری کرنے کے لیے اگر میں اوبر جوائن کروں تو کیا وہ کنسیڈر ہوگی اس کا تھرش ہولٹ پورا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا آپ اپنی وائف کو بلانا چاہتے ہیں نہیں وائف تو میری آنے دی ہے وہ ہی در کام کر رہی ہے لیکن پھر بھی تھرش ہولٹ ان کے سکر تھوڑا سا کام ہو جائے نہیں تو وہ آپ کی ڈیپینڈنٹ ہے یا آپ ان کے ڈیپینڈنٹ میں ان کا ڈیپینڈنٹ وہ بریٹش ہیں جی آپ کی کال کا شکریہ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ اگر آپ بے کریں اس کے پر ٹیکس بے کریں تو وہ کافی مشکل ہوتا ہے وہ لوگ نہیں کر پاتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہیں پہ فل ٹائم ایمپلائیمنٹ کر لیں کہیں کام کر لیں وہ اگر ہے تو زیادہ بہتر ہے دوسری بات یہ کہ یہ اگر اٹھانہ آزار چھے سو نہیں ہوا تو آپ کیلئے بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے گی چونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ گورنمنٹ نے کل پرسوئی اعلان کی ہے جو کنزروریٹیو گورنمنٹ ہے انہوں نے اعلان کیا کہ اگر ہم دوبارہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو ہم اٹھانہ آزار چھے سو کا جو تھریشولڈ ہے اس کو بڑھا دیں گے تو کچھ عرصہ پہلے سے اس کی پرپوزل جیسی چل رہی تھی تو بھرل منٹین اٹھانہ آزار چھے سو کریں تو زیادہ بہتر رہے گا ورنہ پرابلم ہو جائے گی آپ کیلئے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال رکھوں نے جی فرمائیے مجھے لگتا کہ شاید کسی وجہ سے آپ کی کال ڈراب ہو گئی ہے تو آپ دوبارہ فون کر لیجئے گا کسی وجہ سے مجھے لگتا آپ کی کال ڈراب ہو گئی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال رکھوں نے جی فرمائیے سلام علیکم علیکم سلام جی جی فرمائیے مجھے قوشن پوچھنا ہے جی جی تو میں نے جو میری جو میسیز ہیں وہ یورپین ہیں ٹھیک ہے اور میں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا تو مجھے فائف یو کا ویزا ملا تھا ٹھیک ہے اوکے تو ابھی میرا 2018 میں ویزا اکسپائر ہوگا اچھا اوکے اور انہوں نے پرمنٹ ریزٹینشیم کو مل چکی ہے اب ایک کپڑا منز پہلے ملے کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کیا ابھی میں انڈیفنیٹس پہ اپلائی کر سکتا جی آپ کی کال کا شکریہ اب مجھے پتہ نہیں اگر آپ کی شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں تو پھر تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر شادی کو پانچ سال نہیں ہوئے پھر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں تو اسٹے بے شک آپ کا اگلے سال ختم ہو رہا ہے لیکن اگر شادی آپ کی پانچ سال سے زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر آپ اس بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالرکوں نے جی فرمائیے مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک آل راپ ہو رہی ہے بڑھتے ہیں اگلے کالرک طرف یہ فرمائیے جی آپ بات کریں جی مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ میرے ہزبن کی ویزا نہیں لگ رہی کیوں کہ ان کو بول رہے ہیں کہ آئی ٹی آر بھرے تو آئی ٹی آر بھرنا ضروری ہے کون سا جو ہیلس چارج ہے آئی ٹی آر کیا مراد آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن تو آپ کے ہسپنٹ کہاں پہ ہیں روچڈیل تو وہ کیا اپلائی کرنا چاہتے ہیں سپاؤس ویزا تو سپاؤس آپ کے ساتھ ان کی شادی ہے ہاں جی اس وقت ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے ان کا لیگل سٹیٹس میریڈ ہے وہاں انڈیا میں تو آپ کے ہسپنٹ یہاں پہ ہیں یہاں پہ آپ کہاں سے بول رہی ہیں مانچسٹر تو وہ آپ کے بھائی ہیں نہیں میرے ہسپنٹ ہے تو وہ بھی یہاں پہ ہیں آپ بھی یہاں پہ ہیں نہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے وہ انڈیا میں ہے تو آپ کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں میں کام کر رہی ہوں تو آپ کے ویجز کتنے ہیں 18600 میں دو تین پاؤنڈ اوپر ہے تو ابھی آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے اتنا کمالی ہے لیکن وہاں کی گورنمنٹ بول رہے ہیں کہ انکم ٹیکس ریٹرن دکھانا پڑتا ہے تو یہاں کس کو دکھانا پڑتا ہے انڈین گورنمنٹ کو کہ وہاں سے ویزا اپلائی کر رہے ہیں اس کے لئے ان کو بول رہے ہیں جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو کسی نے گلد بات بتائی ہے بریٹش جو ایمبیسی میں آپ ویزے کے لئے اپلائی کرتے ہیں پہلی بات ہے کہ آپ کے ہسپنٹ کے جو اپلیکیشن وہ یہاں سے آپ کریں گے یوکے سے ہی تو انڈین گورنمنٹ اس میں انوال بھی نہیں ہوتی ہے نا ان کو ٹیکس کا پوچھتے ہیں تو وہاں تو اپنے کنٹری میں کوئی کام نہیں بھی کرتا ہے اسے نہیں ٹیکس کا پوچھتے ہیں نا یہاں پہ آپ کو پوچھتا ہے پتہ نہیں ہے آپ کو مس انڈرسٹیننگ ہوئی ہے اگر آپ کی ان کے 18600 پونٹ سے زیادہ کی ہے اور آپ کی جنون شادی ہے تو آپ یہاں سے ویزے کے لئے اپلائی کریں گے یہی سے آپ کا ویزے کا فیصلہ ہوگا تو انڈیا اس میں انوال بھی نہیں ہوتا ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالرکونے جی فرمائیے مارچ میں ڈیٹ آئی تھی وہ میں نے آگے کروا دی اب جون کے اینڈ میں ڈیٹ ہے تو کیا میں دوبارہ آگے کروا سکتا ہوں ڈیٹ جی آپ کی کال کا شکریہ عام طور پر امیگرانٹس کے کہنے پر کورٹس والے ڈیٹس آگے نہیں کرتے ہیں پشلی دفعہ پتہ نہیں کوئی ایکسپشنلی انہوں نے کی ہوگی لیکن عام طور پر جو کورٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ امیگرانٹس ٹرائی کرتے ہیں کہ اس کو پرولانگ کیا جائے لہذا وہ کورٹس کی نارمل پالیس یہ ہے کوئی ڈیٹ آگے نہیں کرتے ہیں کوئی بہت ایکسپشنل سکرمسٹانس لو اس میں آگے کرتے ہیں نارملی آگے نہیں کرتے ہیں ڈیٹس کو کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالرکونے جی فرمائیے ہیلو جی میں نے پوچھنا تھا جیسے میں انڈیا سیٹ ٹرائی وانہ انویسٹر بیجے پہ آئی تھی دو لاکھ ورس کین پہ ٹھیک ہے دو لاکھ ور پونڈ والی ہے اب بھی میری ورہ سینشن آنے والی ہے جو میں اس کو سویچ کروا ہوں تو وہ ہو سکتی ہے کہ دوسرے کٹا گری میں کے نہیں اور اگر ایک اور کوئچن پوچھنا ہے جو میں تھرڈ پارٹی کا کچھ پوچھنا ہوں تو اس کا پیسہ میری کونڈ میں چاہیے تھرڈ پارٹی کا لیٹر میں چاہیے تو آپ نے پیسہ ادھر لائے تھا نہیں لائے تھا جی آپ نے جو دو لاکھ پونڈ یوکے میں لائے تھا یا نہیں لائے تھا نہیں نہیں باتہ جہاں وہاں پہ شوک کیا تھا میں نے سارڈ پارٹی کا ہی اس کے بعد پیسہ نہیں لائے نہیں ٹھیک ہے جی آپ کی ایک قال کے شکریہ پہلی بات یہ ہے کہ جنہوں لوگ بزنس ویزے پہ جن کو بزنس ویزا لگتا ہے دو لاکھ کا لگے یا پچاس سار کا لگے ان کی جب ایکسٹینشن آتی ہے تو سو میں سے نائنٹی ایٹ پرسنٹ کو ویزا آگے نہیں ملتا ہے چونکہ انہوں نے وہ ریکوائرمنٹس ہی پوری نہیں کی ہوتی ہیں جب آپ آئے تو آپ نے یہی کہا جی میں دو لاکھ پونڈ یوکے میں لائے کر انویسٹ کروں گی دو آدمی کو ملازمت دوں گی تو انہوں نے آپ کے ٹرسٹ کر کے ویزا دے دیا تو اس کے بعد نہ تو آپ نے پیسہ ادھر لائے اور نہ باقی ریکوائرمنٹس پوری کی ایسی صورت میں پھر ایمین گشوانہ لیا اگر سمجھیں کہ ہم سے چکر کر کے ویزا لیا گیا تھا تو نہ صرف آپ کے اپلیکیشن ریفیوز کریں گے بلکہ آپ کو ٹین ایئرز کی ایک بین ہے وہ پہ آپ کے اوپر لگا دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا ویزا آگے بڑھے گا کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے ہلو جی فرمائیے ہلو جس ایک ام ٹھائنگ تو آسکیی سمتھنگی ہمارے کلو ہمارے کتھنگ پر کبیو کیسی بسیاری وعتن وقت ہمارے کو ملکتا امید کلو خشک ملو وقت کلو ملو ہمارے دے ایک آنگ ٹ�ی آٹھر ڈی ویڈی ویڈی بیر ای ایجا ہوا جو کارم during that time I had the option to have a job in Ireland would that have fulfilled fulfilled the six months stay condition or not if I had gone to Ireland to have a job so are you holding bits passport now yes so thank you for your call you shouldn't bother these kind of thing this 79 is a long time ago basically 30 40 years ago so you are just basically querying that so there's nothing to worry at the moment you are holding bits passport more than 20 years if you live in the UK there shouldn't be any problem with you because if somebody has completed in the UK 20 years so they can basically stay here so there shouldn't be any problem in your case you shouldn't bother basically to consider these kind of things thank you for the call so if you have a call drop drop then you can see your call drop drop ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ وہ دے واسطے وہ کہنے کہ جس ٹام وہ اچھا بہن ہو ہے وہ نہ وہ پچھلا سسٹم چیک کرنے کے والدہ انکو لگ کیسی تھی کچھ بھی نہیں سی ٹھیک کہ تیسی جیڑا نا جیڑا دیسکرشن لیتے چل دے ہونا پہ میکس یور اسی اندیپنیٹ اپلائی کرنی ہے وہ صبح سباہ سر تیسی ناکست دوسرے دن تیسی تاڑی بچے نو کتنا عرصہ ہو گیا ایک بچے میرا یاران سال دے پیدا ہویا ایک لڑا سات سال دے چار میں پاسٹن لے کے آئے ٹھیک ہے جی تاڑی کال دے شکریہ توسی ہی میری گل نہیں سمجھ با رہے ہو زیادہ بہتر ہے کسی وکیل ہوں جاکے ملکے انہوں تو ایڈوائز کر لیے ہو چونکہ دو واری تس میں فون کیتا دونوں واری کلیر لی تو انہوں دس سے ہے لیکن تاڑی بندے جادو تکفیر کسی وکیل نہ نہ پی کرنے انہوں نے سمجھ نہیں آئے گی تب سے کسی وکیل ہوں جاکے ایڈوائز لے لیو کال دے شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال لڑکوں نے جی فرمائیے جی جی آپ بات کریں مجھے لگتا کہ شاید یہ کال ڈراپ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال لڑکوں نے جی فرمائیے جی آپ ٹیلی فون پر بات کریں جی سلام علیکم جی سر مجھے پتا کرنا تھا کہ میں سپاؤس ویزے پہ ہوں ابھی حلائب جی آپ بات کریں کنٹینیو رکھیں جی میں سپاؤس ویزے پہ ہوں ابھی اور میں اپنی والدہ کو ویزے پہ بلانا چاہ رہا ہوں چیک ویزٹ ویزے پر جی آپ ٹی وی نہ دیکھیں ٹیلی فون پر بات کریں تو اس کے لیے مجھے تھوڑی سی گائیڈ لائن چاہیے تھی کہ کیا ہو کو کوئی سیلی وغیرہ کی ریکوائیمنٹ ہے یہ کون سپاؤنسر لیٹر لکھے میں لکھوں یا میری وائف لکھے تو اس میں کیا پوسیبیلٹی ہو سکتی ہیں کہ پیرنٹس کو شورٹ ترم ویزٹ ویزے کے لیے بلائے جائے جی آپ کی کال کا شکریہ ہے ہاں آپ ان کو بلا سکتے ہیں ایس پار اگر آپ کام کر رہے ہیں آپ کی میسیز کام کر رہے ہیں آپ پاس سیونگز کچھ موجود ہیں تو آپ دونوں مل کر اپنی والدہ کو بلا سکتے ہیں تو وہ ویزٹ کرنے کے لیے آپ کو آ سکتے ہیں اس میں کوئی مضائق ہے نہیں صرف آپ کا ہیلتھی بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے اس میں کوئی منیمم یا میکسیمم کا کوئی نہیں ہوتی ہے کہ اتنا پیسہ آپ کے بینک میں ہو لیکن ہیلتھی بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے تو اگر آپ کام کر رہے ہیں تو دونوں مل کر سپانسر کر سکتے ہیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے یہ فرمائیے اسلام علیکم سلام سر میں یہاں افائلم ویزے پہ ہوں مجھے جقریباً ایک سال ہو گیا ہے کہ میں اپنی والدہ کو اپنے بہار پر بلا سکتا ہوں آپ کو ویزہ ملا ہوا ہے جی جی تو آپ کو کتنے عرصے کا ویزہ ملا ہے تو آپ کس طرح کے ویزے پہ یوکے آئے تھے جب آئے تھے یوکے میں ٹھیک ہے جی آپ کے کال کو شکریہ مجھے بہت کم چانسز لگتا ہے آپ کی والدہ کو ویزہ دیں گے چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود پڑھنے کے لیے آئے تھے یہاں کر اپنے اسائلم کلیم کیا تو وہ شاید یہ ہی سمجھے گا کہ آپ کی والدہ اگر آ جاتی ہے یہاں ویزٹ کرنے کے لیے تو وہ بھی شاید اسائلم کلیم کر لیں گے تو اس وجہ سے آپ کے کافی کم چانسزیں کہ ان کو ویزٹ ویزہ دیا جائے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال کو انہیں یہ فرمائی ہے ہلا جی اسلام علیکم علیکم سلام جی میں نے لانگ ریزیسٹنسی کے بیس پر ایک کیس یہاں کیا تھا 2012 میں ٹھیک ہے جو ریفیوز ہوگا اور اس کے بعد میں نے جی آرک میں گیا اور وہ میں ملاص کر گیا لاص یئر اس کے بعد میرے بیرسٹن نے ابھی پیراگرار 353 پہ اپلیشن ڈالی ہے فریش فریش پلیم جو لاس سٹیمیر میں ڈالی تو ابھی تب کوئی جواب نہیں آیا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ابھی میرے کیا چانسزیں ابھی جو اپنی اپلیشن کی ہے اس کی فی پے کی ہے اپنے ہم آفز کو جی نہیں جی آپ کی اکال کا شکریہ پھر تو آپ کا کیس ہی کوئی نہیں ہے آپ کو کسی نے بے کوپ بنایا ہے تو ہم آفز نے وہ کنسیڈر کرتے ہیں کیس جہاں آپ اپلیکیشن فارم کمپلیٹ کریں اور فی پے کریں تو اگر آپ اپلیکیشن فارم کمپلیٹ نہیں کیا نہ فی پے کیا آپ کی کوئی ویلیڈ اپلیکیشن ہی ہم آفز میں نہیں ہے تو آپ خطرے میں ہیں تو اینی ٹیم آپ کے لئے پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کالریر کی طرف جی فرمائیے یا حلو جی میرا ایک چاہتا ہے اینی ٹیمی گرہ اور آپ نے یہی ٹیمی گرہ came ہے کہ ایک موسیقی موسیقی ٹک اور آپ نے یہی ٹیمی گرہ کے بھائی شروعہ ٹکا ایک پاپلیم ہے کہ آپ نے کہتا ہے آپ نے ویزا رفیوز کرتا ہے مولدیا وپس چل گیا ہونہا ٹکا انڈیا اور فا کیا ہے آپ نے رفیوزوں کیجئے کیونکہ ان کے اندے ہیں وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے یہی ٹیمی گرہ ٹکا تو وہ کہتا ہے تو انہوں نے دیکھ رہا ہے کہ چانچ کی ہے کیونکہ انہوں نے پر لنڈن دی کو اٹھے گی کہ اٹھے اچھی ہے گی ڈیٹھ ہونے لیکن کی کم کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے اسی وٹی کم کر رہی ہے اسی کتی تک ہوا ہے جی انہوں نے آئی ٹی کنسلٹنٹ اپ انہوں نے 50,000 پر ڈانمہ ٹھیک ہے تو اس کی کم کر رہی ہے اسی وٹی آئی ٹی بیچ ہے ٹھیک ہے جی تڑی کالدہ شکریہ اٹھوں میریج دی بیسٹی اپلیکیشن پاس سکتا ہے اے پھر امیگیشن آ لیں تک کہ وہ اسیس کریں گے اگر وہ سمجھن کہ جنون میریج ہے تو پھر وہ ویزا ایشو کر دیں گے اوبرال اپلیکیشن پاس سکتا ہے اے جڑی اپلیکیشن ہوئے گی اے ہون یوکے دیوچو ہوئے گی انڈیا تو اپلائی نہیں کرنا پہ نا میں صرف انڈیا تو کچھ پیپر دیں لوڑ پے گی اپلیکیشن یوکے دیوچو ہوئے گی اگر سارے پیپر ٹھیک نہیں تا تو اسے پریمیم سروس دی جڑی فی ہے اوپے کرو تا پھر ویزا نے بھی کی تو بھی زیادہ فیصلہ ہو جائے گا کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدہ کونے جی فرمائیے ملک صاحب میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا پوچھنے یہ تھا کہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ اگر پریمیم سروس پہ اگر اپلیکیشن کی جائے تو وہ ایک ہفتے میں پرویزا لگ جاتا ہے یا جسی نہیں آجاتا ہے تو میں آج ہی اسی ہفتے جو ہے ہمارے میں نے اپنے بھو کا کارکہ اپلائی تو کال بلکہ اپنے پاسپورٹ بھی جبا کروائی یا فگر پنٹ بھی دیکھا گیا پاکشن میں جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں اس میں دو انہوں نے سکیمیں نکال رکھی ہیں اگر تو آپ بائی میل اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ڈیڑھ دو مینہ لگ جاتے ہیں یا دو تین مینے لگ جاتے ہیں لیکن ایک پریمیم سروس بھی ہے تو اس میں آپ سے وہ 551 پونٹ لیتے ہیں تو وی دن 7 ڈیز آپ کے اپلیکیشن کا فیصلہ کرتے ہیں اس کو پریمیم سروس کہتے ہیں وہ شادی کی اپلیکیشن پہ یہاں پہ تقریباً انڈیفنس ٹے کی ساری اپلیکیشن میں ہے لیکن شادی کی بیس پہ اگر کسی کا سپاؤز پاکستان میں یا انڈیا میں ہے وہ اگر اپلائی کرنا چاہئے تو یہاں پہ اپلائی کر کے وی دن ایک وی دا لی سکتے ہیں ہم آس والی اس میں سات سے نو دنوں کے اندر فیصلہ کرتے ہیں لیکن عام طور پر ہفتے میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس میں 551 پونٹ آپ سے ایکسٹرا چارج کرتے ہیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال کا کون ہے جی فرمائیے السلام علیکم ملک صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ ہم لوگ 2011 سے ایدر یوکی میں ہیں تو ویسے ہم یورپیان نیشنل ہیں تو ہم اگر اپلائی کریں تو ہمیں مل سکتا ہے بومنٹ ریزیڈنٹ تو مین اپلیکنٹ کون ہے آپ ہیں یا آپ کے ہسپنڈ ہیں جی ہم دونوں ہیں تو آپ ادھر کام کرتے رہے ہیں جی میں سیلف اپلائیڈ ہوں تو کتنے عرصے سے تین سال سے تو اس سے پہلے کیا کرتے رہے ہیں اس سے پہلے جاب سکر ذراعہ تو آپ کے ہسپنڈ سیلف اپلائیڈ ہے تو وہ کتنے عرصے سے تری یز جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں ہے آپ نہیں اپلائی کر سکتے اس میں شرط ہی ہے کہ پچھلے پانچ سال میں آپ یوکے میں کام کرتے رہے ہیں چونکہ اس سے پہلے آپ جاب سکر آلاونس کے اوپر تھے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کو انٹرفین سٹیٹ دیں گے جب تک آپ نے یہاں پہ پرمنٹ سٹیٹ دیں گے جب تک آپ نے پانچ سال کام نہ کیا ہو دوسری بات یہ کہ سیلف اپلائیڈ اگر آپ ہیں تو آپ کی منیمم جو نیٹ پرافٹ ہے نیٹ انکم جو وہ اتنی ہونی چاہیے جتنی کہ یہاں عام طور پر لوگوں کے ویجیز ہوتے ہیں مینیمم ویجیز ہوتے ہیں یہ لیے اتنے ہونے چاہیے تو پھر پانچ سال پورے ہونے کے بعد ہی اپلائی کر سکیں گے لیکن زیادہ پہتے ہیں اگر آپ نے پرمنٹ دور کے بات ہے اگر آپ نے ریزنٹ پرمنٹ نہیں لیا تو وہ جتنے جلدی ہو سکے وہ لے لیں تاکہ آپ کے لئے کوئی پریشانی کھڑی نہ ہو کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالرکونے جی فرمائیے اسلام علیکم علیکم سلام میں اپلائی کرنا ہے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے بیو ریکوارمنٹ ہے لیکن میرے پاس آرہی اسو الہر اپنکا لیکن وہ سلی سیٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹر نہیں ہے تو اس کے بعد میں پوچھنا ہے کیوں میں کوئی کچھומی ہے اور دوسرا کوکسٹن یہ ہے کہ موجہ جونے وہ چھوٹا جکا پینت ہے کیونکہ میں کافی سپیٹ میں قراری سلائٹ اس نے وہ پلائے ٹری مجھے پوائنٹ دے دیے اور پلاس میں نے اپنے ہزمین کی کارچ لائے تھرڈ انشار سے مجھے وہ تو یہ پہ کوئی افیکٹ کرے گا یہ آپ کے کورٹ سے آپ کو کورٹ سے فائن ہوا ہے جی آپ کو کورٹ سے فائن ہوا ہے یہ فائن کار کا فائن نہیں جو انشورنس کا جو مسئلہ تھا کس نے آپ کو فائن کیا ہے وہ فائن کو میں نے پے کر سیمٹی پھر اس کے وہ فائن نہ نکال دیا لیکن مطلب کہ ابھی میری وہ میں نے سیر بی بھی جانت رہا ہے آپ کو فائن کس نے کیا تھا یہ تو کتنا فائن تھا آپ کا سیمٹی پونٹ تھے اور پلاس ہائی سپیڈ تھے اس کی وجہ سے اور تھرڈ پارٹی انشورنس کی بغیر منشورنس کی گاری مجھے لگتا ہے آپ کو کورٹ سے فائن ہوا اگر کورٹ سے فائن ہوا ہے تو پھر تقریبا آپ تین سال تک اپلائی نہیں کر سکتی ہیں نیشنلٹی کے لیے جب سے آفنس ہوا ہے دوسری بات یہ کہ اس اور کا جو آپ نے ٹیس پاس کیا تھا وہ آپ ویلڈ نہیں ہے آپ کو نیا ٹیس پاس کرنا پڑے گا لیکن پہلے آپ چیک کر لیں کب کوالی فائن کب کریں گی نیشنلٹی کے لیے جب کوالی فائن کریں گے اس وقت آپ ٹیس پاس کر لیجئے گا کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالور کونے جی فرمائیے جی مجھے لگتا ہے شاید یہ کال راپ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالور کونے جی جی بات کریں جی ہلو اس پہلے جی بات کریں ٹیلی فون پر ہمیں کہنا چاہتا ہوں کہ سپوس ویڈ اپلائی کرنے کے لیے نادرہ کا سیکٹکیٹ ہونا ضروری ہے یا نکال نمہ ہونا ضروری ہے یا دونوں ہونے ضروری ہے جی آپ کی کال کا شکریہ ہے صرف آپ کا میری سیکٹکیٹ ہونا ضروری ہے اگر نکال نام ہے وہ بھی ایکسیپٹ ہوتا ہے نادرہ کا اگر ہے وہ بھی ایکسیپٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر نکال نام ہے تو اس کا انگلس ٹرانسلیشن ہونا چاہیے تو وہ بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو نادرہ کا وہ بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی جل سکتے ہیں دونوں تو وہ بھی ایکسیپٹ کر لیں کہ صرف نکال نام ہونے چاہیے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں ملک صاحب مجھے اپنے ایک دوست کے بارے میں کوششن پوچھنا ہے کہ وہ سٹوڈنٹ فیزے پہ یہاں آئے تھے اس کے بعد وہ ٹیئر ون پہ چلے گئے اس کے بعد وہ جاپ کرنے لگے تو انہوں نے لیگلی ٹین ایئرز کمپلیٹ کر لیے اور پھر ان کا آئی الار ہو گیا اس دوران میں ان کو ٹیکس ریٹرن وہ کروانے پڑے امنٹ کروا کے کیونکہ کچھ ٹیکس رہتا تھا اب وہ نیشنیلیٹی اپلائی کرتے ہیں تو کیا وہ ایفیکٹ ہوگا اس کا جی آپ کی ایک آل کا شکریہ پہلی بات یہ کہ ان کو انڈیفنسٹے اب کس بیس پہ ملایا الگ بات ہے لیکن آج کلی امیگیشن والے انہوں نے پالیس ہی بنائی ہے کہ اگر کسی نے جو ٹیکس جو انکم انہوں نے ہوم آفز کو ڈیکلیئر کی تھی اگر وہی انکم آپ نے ٹیکس آفز کو ڈیکلیئر نہیں کیا یا بعد میں امنٹ کروائی ہے ان کی اپلیکیشن عام طور پر ریفیوز کر دیتے ہیں تو بارل نیشنل ٹی میں بھی اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کسی وقیل کو ملیں ان کو ساری بات بتا کر ان سے ایروائز لے لیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کو انہوں نے یہ فرمائیے جی آپ ٹیلی فون پر بات کریں ہلو جی سچکال ہم نے پوچھنا پا کہ ہمارے کو لیٹر نہیں آئی ہمیں کیسے ڈالا ہوا ہے تو آپ نے کیسے کب ڈالا تھا اسی مہینے تو کب ڈالا تھا تین مہین کو تین مہین کو تو اس کی فی پے کی ہے نہیں آپ نے جو کیس ڈالا اس کی آپ نے فی پے کی ہے کہ نہیں وہ کتنی پے کی ہے تو وہ انہوں نے کیسے کٹی ہے وہ انہوں نے کیسے کٹی ہے آپ کی فی ہم نے چھوڑے چھوڑے کر کر دیئے تھے تو ابھی آپ کیا پتہ کرنا چاہتی ہیں ہم نے یہی پتہ کرنے ابھی لیٹر نہیں کوئی آئی آپ کی کال کا شکریہ مجھے نہیں لگتا آپ کا کیس گیا ہے چونکہ جو امیگیشن والاتیں ہوتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی فی کر کے نہیں لیتے ہیں تو جب تک ان کو فل فی پے نہ کریں تو وہ فی نہیں لیتے ہیں دوسری بات بارہن سو پونٹ کسی کیٹیگری کی فی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے شاید آپ کا کیس ہی نہیں گیا ہے تو آپ کسی وکیل سے ملیں ان کو ساری بات بتا کر ان سے ایڈوائز لے لیں اور میک شور کریں آپ کا کیس گیا بھی ہے یا نہیں گیا ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال کا کون ہے جی فرمائیے ہلو ہلو سر ہلو سر میرا اکمان نایت یا بیسیکلی میرا کیا ہے کہ میرے کار میں پوائنٹس لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میرا مطلب میں ٹو تھاؤزن یہ نیکسٹ یئر میرا جانیواری میں انڈیفینٹ لگنے والا ہے تو کیا وہ افیق کر سکتا ہے تو آپ کو کس بیس پر پوائنٹس ملے تھے اوکے کار ٹار ٹھیک نیس کیسے ٹار ٹھیک نے اس کوٹ تھو ملا تھا تو آپ کو کتنا فائن ہوا تھا وہ تو کچھ فسٹی نائن پاؤنڈ سمجھ لیا تھا تو آپ کو عدالت نے فائن کیا تھا کوٹ نے جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں آپ کے انڈیفینٹ سٹے کے اوپر اثر نہیں پڑے گا اپنے ڈیکلیئر کر دینا ہے لیکن انڈیفینٹ سٹے کی اپلیکیشن پر اثر نہیں پڑے گا نیشنلٹی پر اس کا اثر ہو سکتا ہے لیکن انڈیفینٹ سٹے کی جب اپلیکیشن کریں اس میں ڈیکلیئر ضرور کر دیں جو بھی آپ کو فائن ہوا ہے تو لیکن انڈیفینٹ سٹے کی اپلیکیشن پر اس کا فرق نہیں پڑنا چاہیے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کال کی طرف جے فرمائیے ساتھ سکال جی ساتھ سکال ٹھیک ہے ساتھ سال تا ہوئے گا ساتھ سال تا ہو جائے پھر تسی اپلائی کرو پھر چانس دیں گے ساری فیملی دا اس سے سٹے ہو جائے گا اس تو پہلے بھی اپلیکیشن لاز سکتے ہو لیکن اس دے بھی تانو گرنٹی نہیں ہوتے کہ تانو دیفینٹی سٹے ملے گا لیکن جدو تا رہا بچہ ساتھ سال پورے کر لیا اس تو بعد اگر کیس لاؤ پھر تا رہا سٹے ہو جائے گا بچے دوی ہو جائے گا کال دا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال دکوں نے جی فرمائیے سلام علیکم والیکم سلام ملکس میں نے پوچھا تھا کہ تائر وان اکسٹینشن پہ کتنا نا ٹائم دے رہے ہیں اگر کمپلیکس ایشو کا لائٹر آجے گا تو آپ نے کیا ٹیکس کا پرابلم ہے آپ کا کہنے ہاں نہیں سارے ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہیں یعنی ساری ریکوارمنٹ پوری کی ہوئی ہے تو پوچھنا تھا کہ یعنی آج کل کتنا ٹائم دے رہے ہیں جی آپ کی کام کا شکریہ اس میں عام طور پر پانچ چھے مینے لگ جاتے ہیں چھے ایک مینے کا وہاں عام طور پر کی ہوئے ہیں لیکن عام طور پر ٹیئر وان جنرل جو ہیں تو ان کو وہ اچھے خاصے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ وہ جو ریکوارمنٹ سے وہاں اپنے پوری کی ہیں یعنی within time اپنے رقم ٹرانسفر کی تھی اس کے بعد جو employment ہے لوگوں کی وہ چلتی رہی ہے بزنس آپ کا گروہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ اس میں کاف ساری چیزیں اس پر خاص طور پر دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں میرا اپنا آپ یہی مشاہدہ کے سو میں سے آپ سمجھیں 95 سے لے کر 98% تک applications refuse ہو رہی ہیں اس پر کیونکہ وہ requirements پوری نہیں کرنے پا رہتے ہیں تو برحال اس میں 6 مینے لگ جاتے ہیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے یہ فرمائی ہے ہلو جی یہ میرا 26 او می کو ہیرنگ ہے ٹھیک ہے اور میں نے spouse visa کے لیے اپلائی کیا تھا جب میں نے اپلائی کیا تھا تو میرے پاس visa نہیں تھا لیکن میرا جی آر میں تھا اور میں نے بلٹی شیٹیزن سے شادی کی اور اس کو ساڑھے تین سال ہو گئے ابھی تو اس لئے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا کہہ نتیجہ ہو سکتا ہے تو کس کورٹ میں آپ کا کیس ہے یہاں پہ کونسر یہ چینسلین کے پاس میں شہرنگٹن ٹھیک ہے جی آپ کی کامکہ شکریہ یہ ڈپینڈ رہا ہے کہ ججز پہ وہ اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں مجھے لگتا آپ کا آئی کورٹ میں شاید کیس ہے تو اس پہ جج کی مرضی پہ ہوتا ہے لیگلی چونکہ آپ اس کی ریکوائیمنٹ پوری نہیں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ رول میں تو اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اپنے ہیومر رائٹس کی اپنے اپلیکیشن شاید دیئے تو وہ پھر جج کی مرضی پہ اوپر ہوتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا بارل کسی اچھے بیرس کو لے کر کورٹ میں جائیں کالکہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالکہ کونے جی فرمائیے جی جی بات کریں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کال ڈراپ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالکہ کونے جی فرمائیے ہلو سار میرا ایک سوال ہے ملک صاحب سے تو جی 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 اس سے گل کرو جی ہلو جی ہلو سار ملک صاحب میرا ایک سوال ہے جی آپ جس کر بتا سکتے ہیں جی بات کریں ہلو ملک صاحب جی بلکہ آپ ٹیلی فون پر بات کریں آپ ٹی وی نہ دیکھیں اوکی اوکی ملک صاحب میرا ایک سوال ہے جی تو میری بیٹی جو میری وائف تھی ہے نا تین سال بی جے کے انڈیا سے آئی تھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب تین سال ہونے والی تھے ہیں نا تو ہمارا ہمارے بیٹی ہوئی اس کے کارن ہم بیجی ہو گئے تھے تین مانک تھا وہ اوور سٹے ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوور سٹے ہونے سے جب ہمیں پتا چلا بھی اوور سٹے تو ہم نے اپلیکیسن ڈالی ہم سوالوں نے ریجن پوشا بھی ڈلے کے ہوں آپ نے اپلیکیسن ڈلے کے ہوں تو ہم نے تو بتا دیا ہمارا فرسٹ بیوی تھا ہمارے اکس پیرس میں بیوی تھا کو اس کے کارنم بھی جے لیت ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ان لوگ نے ریفرنس مانگی کمپنیوں کی ریفرنس ڈال کر ان لوگوں کو دے دیا ٹھیک ہے تب اس وال کیا آپ کا ان لوگوں نے بھیجا دے دیا ہمیں تین سال کا لیکن کیٹہ کری جو ہے ان لوگوں نے دس سال کی ڈال دی ٹھیک تو ابھی میری وائف نے اس وال ہم بینی سٹ لیتے سے آپ سے تین سال پہلے ٹھیک ہے ابھی میری وائف بھی ٹوانٹی فائیو کے ہے اس کا سالری میرا بھی ٹوانٹی فائیو کے ہے دو سال ہو گئے ہم کو بینی سٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ میں آپ کا مسئلہ سمجھ گیا ہوں ابھی آپ دس سال کے روٹ کے اوپر ہیں لیکن اگر آپ دوبارہ فائی ویز کے روٹ پہ آنا چاہیں تو وہ آپ آ سکتے ہیں چونکہ اس میں قانون ہے کہ اگر آپ چھے منت کے بعد دوبارہ فائی ویز کے روٹ پہ آنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں تو آپ اس کو دس سال کے روٹ سے ہٹ کر پانچ سال کے روٹ پہ بھی آ سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ اپلیکیشن اپ سیمڈے بھی جا کر کر سکتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین کے ساتھ یہ پروگرام کا جو وقت تھا وہ اب ختم ہو چاہتا ہے اگر کسی وجہ سے آپ کی گال نہیں ملی ہے تو میں اگلے سیٹرڈے کو اگلے فرائیڈے کو ساتھ بیجے یہ ہوں گا اس سکتاک لئے مجھے اجازت دیجئے رب رکھا